موسیقی صوبہ بلوچسان اپنی قدرتی خوبصورتی کے وجہ سے پورے ملک میں نمائی مقام رکھتا ہے یہاں موجود تاریخی سیاہتی مقامات پورے ملک میں اپنے دل فریب مناظر کی وجہ سے جانے جاتے ہیں بنیادی دھانچے کی تعمیر اور سیاہوں کے لیے سعودیات مہیا کر کے ان مقامات کو ہم سہر اور تفریق شوقین افراد کے لیے پرکشش بنا سکتے ہیں سیاہت کا شعبہ تفریق کے علاوہ صوبے میں معاشی اعتبار سے بھی معاون ثابت ہو سکتا ہے جس سے یہاں کے مقامی لوگوں کو بہتر انداز میں روزگار کے مواقع محسر آئیں گے آج کے ویڈیو میں آپ کو پیر غیب آفشار کے بارے میں معلومات دیں گے یہاں تعمیر کی گئی سہودیات، پارک، فوڈ پوائنٹ، واکنگ ٹریک، بریج، وارٹر سلائیڈ اور نئی مسجد سمیت دیگر سہودیات کے بارے میں معلومات دیں گے صبح سویرے ناشتہ کرنے کے بعد ہم تمام دوست ایک کوسٹر بس میں پیر غیب کی طرف روانہ ہوئے پیر غیب کوئیٹا سے ستر کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے جہاں تک پہنچنے میں آپ کو ڈھائی گھنٹے لگتے ہیں کولپور کے راستے ہم درہ بولان میں داخل ہوئے گاڑی خراب ہونے کی وجہ سے ہم لوگ ماشاءاللہ ہوتل پر رکھیں تاکہ کوسٹر بھی مرمت کروا سکیں کیا مسئلہ ہے اس کا؟ گریس نہیں ہے گریس نہیں تھا؟ یہ ہوتل اپنی لذیذ کھانوں دودھ پتی چائے کی وجہ سے مشہور ہے اس کے علاوہ یہاں سے آپ اپنے سفر کے لیے کھانے کی چیزیں اور خوشک میواجات خرید سکتے ہیں کچھ ملا؟ کچھ ملا؟ کچھ ملا آپ مل گئے بس زندگی خطا ہے شروع ہو گئی یہ پکڑ کے لے کے جائے رہے ہیں میں سوچ میں کیا لو یہ سوچ میں رہے جاؤ گی ہاں اسنا میں نے ابھی میں سلاکھی ہوں دس دس مال لے ہی لیتی اس سے پہلے کہ یہاں آپ لوگ کیا دیکھنے آئے تھے یہاں پر؟ ہم مہران کے پیچے مہران نہیں لکھا اور مارکھوٹ نہیں ہے پنجرے کھالی ہیں ہمیں نقصان ہو گئے اتنا بھاگ گیا کدر ہے مارکھوٹ؟ پتہ نہیں کدر لے گئے شپا دیئے درہ بولان کا سفر ہمیشہ سے میرے لئے دلچسپی کا حامل رہا ہے درہ میں اونٹوں کے کاروان کی شکل میں خانہ بدوش سرد علاقوں سے گرم علاقوں کی طرف سفر کرتے نظر آتے ہیں ہرانگی کارے ہرانگی کارے سبیا ماشاءاللہ ہوتل پر تھوڑی دیر آرام کے بعد ہم لوگ اپنی منزل کی طرف روانہ ہوئے سڑک کے ساتھ ساتھ چلتی ریل کا منظر اس سفر کو دلچسپ بنا دیتا ہے موسیقی 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 پہلی بار اکتوبر دوہزار اٹھارہ میں دوستوں کے ساتھ پیر غیب جانے کا موقع ملا سہولیت نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہر طرف کچھرا پھیلا ہوا تھا اور چٹانوں پر والچاکیں کی وجہ سے یہاں کا کترتی خوبصورت ماند پڑ گئی تھی موسیقی موسیقی موجودہ حکومت بلوشسہ میں سیہات کے فرخ کے لیے یہ سنجیدہ اقدامات اٹھا رہی ہے جس کی وجہ سے مستقبل میں یہ کترتی حسین اور دل فرید مقامات سیاحوں کی توجہ کا مرکز بن جائیں گے حالی میں گورنمنٹ آب بلوچسا نے فرنٹیئر کور کے ذریعے پیر غیب کی تزین و آرائش اور ڈیولوپنٹ کا کام مکمل کروایا ہے جس کا باقاعدہ افتتہ وزیراعلا بلوچسا نے یکم دسمبر دو آزار بیس کو کی سہولیت کی وجہ سے آپ یہاں اپنے فیملی اور بچوں کے ساتھ جا سکتے ہیں تعمیر کے دوراں پیر غیب سیاحوں کے لئے بند تھا تاکہ ترکیاتی کام برا خلل وقت پر مکمل کیا جا سکے عموماً یہاں پر سیاحوں کا حجوب نظر آتا تھا کچھ عرصہ بند ہونے کی وجہ سے یہاں کی قدرتی ماہور پر نہایت مصبت اثر پڑا آئے صاف پانی میں موجود ان مچھلیوں اور ارگرد کے ماہور سے آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں ابھی اس ٹائم میں مین وارٹر فال کے ویلکر پاس ہے جہاں سے پیر غیب کا چشمہ نکلتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میرے رائٹ سائیڈ پر تو لاس ٹائم میں آیا تھا دو سال پہلے تو یہاں پہ اچھے خاصا رش تھا لوگ آئے ہوئے تھے اور یہاں پہ اچھے خاصا جو کچھرا بھی بکھرا ہوا تھا تو ابھی آپ دیکھتے ہیں پورا سٹیرز بنے ہیں یہاں پہ ایکسیز آپ بچوں کے ساتھ فیملی کے ساتھ آپ اس لئے یہاں تگا سکتے ہیں دوسرا میں آپ کو دیکھا ہوں تو دوسری جو مجھے سب سے اچھی جو چیز لگ رہی ہے پورے اس میں آپ دیکھتے ہیں مچھلیوں کی تعداد ہے وہ اچھی خاصی زیادہ نظر آ رہا ہے کیونکہ لوگ کافی عرصے سے نہیں آئے ہیں دوسرا یہاں پہ کنسٹریکشن کے کام کے وجہ سے یہ سارا جو پکنک سپارٹ ہے وہ بند تھا پبلک کے لئے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مین وارٹر فال یا وارٹر فال نہیں ہے یہاں سے مین جو چشمہ ہے پیر غیب کا وہ نکل رہا ہے تو یہاں پہ ایک بچہ خوبصورت سا یہاں پہ تالاب بنا ہوا ہے اگر آپ کو سویمنگ کا شوق ہے غسل کا شوق ہے تو آپ یہاں پہ غسل کر سکتے ہیں تو یہ آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں یہ پورا انہوں نے کچھ سٹیپس بنایا ہیں تاکہ آپ ایکسز ہو فیملی کے ساتھ بچوں کے ساتھ آپ ایزیلی سے اس سپارٹ پہ پہنچ جائیں دیکھ سکتے ہوں یہاں پہ فوڈ کوٹ کے لئے وارٹر پارک اور بریج کے لئے اب وہ ایکسز کے لئے یہاں سے سٹیرز ہیں تو آپ جا کے وہاں سے بریج سے دوسری طرف جا سکتے ہیں ابھی مین اس سپارٹ سے ہم واپس جا رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں پیچھے میرے وارٹر فال ہے لیکن یہ انہوں نے بہت پیارے اور ڈیزائن سے انہوں نے بنائی تھے جو سٹیرز کی وجہ سے یہاں تک آنا اور یہاں سے بھی سٹیرز کی وجہ سے یہاں تک اوپر جانا بہت آسان ہو گیا ہے یہ ایک وارکنگ ٹریک ہے پوری وہاں سے جہاں پہ پارکنگ آپ گاڑیوں کے لئے یہاں سے پیر غیب کا ایریا شروع ہوتا ہے وہاں سے لے کے یہ آخری وارٹر فار تک بنائے گیا ہے یہ بریج ہے ہنگنگ بریج ہے یہ آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں بلکل یہ کجور کے درف ہے تو اس کے لئے انہوں نے ایک کٹس سویمین کوپ بنایا ہوئے ٹائپ کا جگہ بنایا ہوئے جہاں بچے وغیرہ وہ اتنا گہرا نہیں ہیں تو وہ وہاں پہ سویمین کر سکتے ہیں وہاں پہ مسل بھی کر سکتے ہیں اور یہ اوپر سے وارٹر فار پانی سارا نیچے گر رہا ہے ابھی واپس ہم لوگ جا رہے ہیں میں یہ دوسرا تالاب تھا ابھی اس کے بعد یہ تیسرا تالاب ہے اور اس کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ انہوں نے کچھ سلائیڈز بنایا ہوئے ہیں دو بلو اور ریڈ کلر کے اور یہاں پہ آپ سلائیڈ کر سکتے ہو بلکل آخر آپ وہ تالاب کے امین جو بڑی تالاب ہے اس کے اندر تک تو آگے وہ کھجور کے درخت اس پورے منظر کو اور خوبصورت بنا رہے ہیں ابھی ہمارے دوست بنا رہے ہیں کہ لنچ تیار ہو گیا ہے تو ابھی چلتے ہیں نیچے کی طرف یہ آپ دیکھ سکتے ہو تیسرا جو سمیونگ پول ہے تو یہاں پہ مچھلیاں تھی اچھے خاصی سکتے ہیں سامنے انہوں نے وہاں پہ کچھ بیٹھنے کے لیے بنایا ہے اس پیس اب نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہرا سا تالاب ہے اور اس میں آپ کو مچھلیاں بھی اتا ہے تلو لے نظر آئیں گے اور سامنے یہاں پہ انہوں نے ایک سلائیڈنگ کے لیے بنایا ہوا ایک دو سلائیڈز بنایا ہے یہاں سے آپ اوپر میں سلائیڈ کر کے آپ پھول کے اندر آسکتے ہیں جہاں سے چشما نکلتا ہے اس کی طرف راستہ ہے تو اس کے بالکل ساتھ میں یہاں پہ ایک پری ایریا بنایا گیا ہے نیچے کے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہلے آستانہ ہوتا تھا تو انہوں نے اس کو پورا ڈیولپ کر کے اور یہاں پہ ایک گبر ہوتا تھا تو اس کو بھی انہوں نے ٹائلز بھی لگا کے بلکل اس کو وائٹ کر دیا ہے اور ساتھ میں جو کچھ کمرے تھے جو لوگ زیارت پہ آتے تھے ان کے لیے ریائش کے لیے جگہ بنے ہوئے تھے یہ ابھی ہم نیچے ان کمروں کی طرف جا رہے ہیں تو یہ ایک اچھی بات مجھے پوری اس میں لگی لگی یہاں پہ دس بین کوئی کچھرا بغیرہ یا جو گار بیجے پھینکنے کے لیے کمرے آپ دیکھ سکتے ہو بڑے خوبصورت سے کمرے بنے ہوئے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو پانچ شاپس کے لیے جگہ انہوں نے سپیس چھوڑا ہوا ہے اور اس کے سامنے یہ آپ دیکھ سکتے ہو فیملی ویٹنگ ایریہ ہے ابھی ہم واپس جا رہے ہیں نیچے main waterfall کے پاس وہیں پہ lunch کریں گے اور پھر lunch کے پاس ہم لوگ ہم واپس ہی کے پر رہنے کوئیٹ آئے جانے کے لیے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ zip line waterfall green corner vintage point تو ابھی ہم نیچے waterfall کی طرف جا رہے ہیں تو یہ رستہ ہمیں وہیں کی طرف لے جاتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چینل پھانی کا all the way نیچے تک بنائے گیا ہے پانی اس میں بہر آئے ہیں اور اس کے بالکل آپ left side پہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بچوں کے کھلنے کے لیے جھولے لگے ہوئے ہیں کچھ یہاں پہ slides ہیں تو کلر آپ کمبینیشن دیکھ سکتے ہیں اور اس کی کوالٹی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت خوبصورت سے ہے یہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے آپ کو main waterfall ہے یہاں سے آپ کو main waterfall ہے وہ آپ کا یہاں سے view اس کا نظر آئے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اتنا clear نظر نہیں آ رہا ہے لیکن کچھ نہ کچھ نظر آ رہا ہے تو ابھی آپ نیچے جائیں گے تو وہاں پہ اس کے بالکل waterfall کے نزدیک ہم کیمپ کریں گے لنچ کریں گے اور پھر لنچ کے بعد واپس جائیں گے یہ آپ stairs دیکھ سکتے ہیں بہت خوبصورت طریقے سے انہوں نے ان کو design کیا ہے اور safety کے لیے آپ سائٹ پہ دیکھو بچوں کے ساتھ آپ یہاں پہ آ سکتے ہو انجوائے کر سکتے ہو تھوڑا safe بھی ہے بچے بھی یہاں پہ کھیل سکتے ہیں یہ ایک بڑا خوبصورت سا ہے آپ اس سائٹ دیکھ سکتے ہیں وہ ایک چٹان کا تھوڑا سا حصہ نکلا ہوئے پتھر وغیرہ نظر آ رہے ہیں لیکن یہ پھر سیڑیاں نیچے کی طرف جا رہی ہیں ملو کا لنچ یہاں پہ ہوگا تو آپ دیکھ سکتے ہیں لنچ کے ساتھ بلکل آپ waterfall کا view تو یہ آپ ہمارے سارے دوست ہیں وہ نیچے waterfall کے پاس picture sketch رہے ہیں کچھ swimming بھی کر رہے ہیں آپ color بھی دیکھ سکتے ہیں blue اور white color آپ کو ہماری ثقاوٹ جو سفر کی تھی اس ایک نظارے نے سارا ختم کر دیا اس حسین وادی میں پہنچتے ہی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم جنت میں آگئے ہیں جس طرف نظر اٹھتی ہے وہیں کچھ لمحوں کے لئے ٹھہر جاتی ہے چاروں طرف خوبصورت پہاڑ اور ان میں سے بہتا ہوا صاف شفاف اور تھنڈا پانی آبشار کی صورت میں بہہ کر پورے منظر کو اور حسین بنا دیتا ہے ان تمام آبشاروں کا پانی نشے کی طرف بہتا ہوا ایک بڑے طالع میں مل جاتے ہیں مل جاتے ہیں ابھی ہم لوگ واپس جا رہے ہیں تکریباً یہ آپ دیکھ سکنے ہیں خوبصورت اور اس ٹیم جو موسم ہے اب بین نہیں کر سکتے تو جی چاہتا ہے کہ یہیں پہ بیٹھ کے دیر تک صرف اس واتر فال کو دیکھ کے اور یہاں کے خوشگوار ماحول سے بندہ لطفندوز ہو جائے ابھی ہم واپس جا رہے ہیں بلدی سے جا کے ان کو سسکرائب کر لیں سہیے نہیں کریں گے نا سسکرائب ہم ڈھون لیں گے آپ کو ڈھون لیں گے سسکرائب کریں ابھی اور یہ پیچھے ہم بیر غیب کی واتر فال کو چھوڑ کے جی تو نہیں چاہ رہے بس جا رہے اٹھون لیں گے موسیقی موسیقا موسیقی